ویلکم ٹو دا شو اسلام علیکم سارے ناظرین کو خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذہبان آدل ملک اس شو میں جو آپ کے لئے پیش کیا جانتا ہے ہر فرائیڈے جمعہ کی شام کو سات وجہ سے آٹھ وجہ تک ناظرین اس شو میں ہم آپ کی لائف کاؤز لیتے ہیں اور ایمکشن سمطل کا معاملات پر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں اگر آپ کو یا آپ کی کسی چانے والے کو کسی قسم کا کوئی ایمکشن مسئلہ درپیش ہے تو بلکل پروگرام میں آپ لائف فون کر کے ایڈوائز لے سکتے ہیں ناظرین اگر آپ پروگرام میں شابل ہونا چاہتے ہیں جو نمبر آپ کی سکرین میں نظر آرہا ہے آپ اسی نمبر کے اوپر ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں اور جب آپ کی کال مل جائے تو آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنی والیم ٹی وی کی دیمی کر کے ہم سے سوال پوچھیں تاکہ ہم آپ کو ٹی وی پر ایڈوائز کر سکیں آپ کی کاز لینے سے پہلے ہم ایمکشن قانون کے مطلقہ آپ کو اپڈیٹ چلتے ہیں جسا گزشتہ ویگ میں نے بتایا تھا کہ ہوم آفیس والے اپنی اپلیکشن کی جو فیسیزیں وہ انکریز کر رہے ہیں تو جو آج سے انہوں نے ایمپلیمنٹ کرنا شروع کر دی ہے اگر آپ کوئی چانے والا یا آپ اگر کوئی بھی اپلیکشن آپ ہوم آفیس میں جمع کر رہے ہیں تو آپ ان کو جو نئی فی ہے اس کے ساتھ آپ کو اپلیکشن کرنا پڑے گی اور جو اپلیکشن فارمز ہیں وہ بھی چینج ہو گئے تو آپ کو نیا فارم ہوم آفیس کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ آپ اپنی سٹیک کے لیے ہوم آفیس میں اپلیکشن کر پائیں گے جہاں تک فیسیز کا تعلق ہے تو اس میں جو فیسیزیں ہر کیٹگری میں وہ فی بڑی ہے جس طرح اگر کوئی ویزیٹر یہاں پر آنا چاہتا ہے ان کی بھی فیسیز بڑھ گئی ہیں کوئی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے یا کوئی سٹوڈنٹ اپنا ویزی ایکسٹینڈ کرانا چاہتا ہے یا پھر اگر کوئی ورک پرمٹ ہولڈر اگر فردر ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ہر کیٹگریز میں فیسیز گرہ انکریز ہو گئی ہیں فار انسٹنس جیسا نیشنلٹی کی پہلے فی ایک ہزار پانچ پانچ تھی آپ جو نیشنلٹی کی فی ہے وہ ایک ہزار پانچ 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 تھی 1174 پانچ پانچ ہو گئی ہے بڑھتے ہم آج کے پہلے کالر کی طرف دیکھتے لائن پر کون ہے جی فرمائے جی فرمائے جی فرمائے جی فرمائے جی میں پوچھا جاتا ہاں کونس ویزی کے لیے ریکوائرمنٹ اور آپ سپانسر کسی کو کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی کمپنی سپانسر کرنا چاہتی ہے آپ کسی کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ اپنی ٹی وی کی ویلیم دیمی کر کے ہم سے بات کریں ناظرین لگتا ہے یہ کال ڈراب ہو گئی ہے بہرحال اگر تو آپ کسی کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ایک ویزٹ ویزٹ کے اوپر وہ یہاں پہ آ کے آپ کو ویزٹ کریں تو اس کے لئے بنیادی دور پہ آپ کو چار سے پانچ ایویڈنس بھیجنے پڑتے ہیں ایک تو آپ کو اپنے پاسپورٹ کی کاپی بھیجنے پڑتی ہے ساتھ میں آپ کو اپنا سپانسرشیپ لیٹر بھیجنا پڑتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی تین سے چار ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ بھیجنے پڑتی ہے ساتھ میں اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کی کام کا ایویڈنس جانا چاہیے اور کوئی ان کا پرپس ہے یہاں پہ ویزٹ کا اگر وہ یہاں پہ آ کے کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر اگر کوئی فنکشن ہے یا پھر کسی کی ویڈنگ ہے تو وہ ایویڈنس آپ ان کو بھیج سکتے ہیں اور جب اپنے ہوم کنٹری سے وہ ویزٹ ویزٹ لے اپلائی کرتے ہیں تو ان کا جتنا ایویڈنس ہے سٹرانگ کمپیلنگ ہے انہوں نے اپنے ہوم کنٹری واپس چلے جانا ہے اور جس طرح اگر ان کا وہاں پہ کام ہے یا پھر اگر کوئی اپنی پرپٹیو کر رہا ہے وہ سارے کے سارے پیپر ورک اپلیکشن کے ساتھ جمع کر آ سکتے ہیں اور نارمل اگر اپلیکشن اپروو ہو جائے تو ان کو چھ ماہ کا ویزٹ بیزر ملتا ہے جس کے اوپر وہ یہاں پہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ویزٹ کر کے واپس جا سکتے ہیں باردہ ہم اگلے کالر کی طرف جی فرمائے علیہ السلام علیکم علیہ السلام جی میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے سال دیٹھ سال سے اسائلم ڈالا ہوا ہے تو میں ایک دفعہ انہوں نے میرا کیسٹ اپلیکش کیا پھر اپر کورٹ میں گیا بلو اپر کورٹ میں زبارہ سے میرا انٹرویو ہوا ہے پھر جیسے یہ انٹرویو ہوا ہے تو انہوں نے میری سائننگ چینج کر دیا پہلے وہ روٹین سے چل رہی کی اب انہوں نے مجھے چھے ماہ کے بعد بلائے تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ انہوں نے مجھے چھے ماہ کے بعد کیوں بلائے ٹھیک ہے آپ کی کال کا شکریہ بلکل یہ آج کل ہوم آفیس کا نارمل پروسیجر ہے تو اگر کسی کا کیس پیننگ ہے اور ہوم آفیس پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کیس کے اوپر ریسین کرتے کرتے ہیں ان کو ٹائم لگے گا تو وہ فیملی کو سائننگ کے اوپر تین ماہ کے بعد بلا لیتے ہیں تو آپ کو کوئی فکر کرنے والی بات نہیں ہے جیسے آپ کے چھے ماہ کے بعد ریپورٹنگ کی ڈیٹ آتی ہے آپ ہوم آفیس کو جا کے ریپورٹ دیجئے گا وہ پھر آپ کو دوبارہ تین ماہ کی یا چھے ماہ کی ڈیٹ دے دیں گے اور اسی دوران وہ آپ کیس کے اوپر فیصلہ بھی کریں گے اور دیکھا جائے گا کہ ہوم آفیس کا کیا ڈیسیجن ہے اگر وہ آپ کے فیور میں ڈیسین کرتے ہیں تو آپ کو یہ آپسٹے ہی ملے گی اگر وہ ریپیوز کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ایک ڈیسین اوپیس دیں گے اور اس کے اوپر آپ کو اپیل کرنے کا بھی چانس ملے گا بڑھتے ہیں ہم اگلے کالر کی طرف جی فرمائے السلام علیکم میں نے یہ پوچھنا تھا کہ دیسمبر میں میں نے نیشنیلٹی کے لیے اپلیکیشن ڈالی تھی تو اپی پاریومیٹک ہونے کے بعد اپی سارے پیپر انہوں نے واپس پیجیا آپ کی اپلیکیشن سکسیسول ہو گی ہے اپلیکیشن کے لیے مجھے اس کے بارے میں سرہا سا پوچھنا ہے اور ساتھ انہوں نے لائف ان ڈا یوکی ٹیسٹ کے بارے میں کوئی پولیسی بتا رہے تھے کہ پہلے لائف ان ڈا یوکی ٹیسٹ رکھ لیتے ہیں لیکن انہوں نے لائف ان ڈا یوکی ٹیسٹ بھی واپس پیج ہے اپلیکیشن کے بارے میں یہ لیکھا ہے کہ اپلیکیشن سکسیسول ہو گئی ہے اور جو سرمنی والے وہ انوائٹ کریں گے مجھے تھوڑا سا پوچھنا ہے ٹھیک ہے بلکل آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی نیشنلیٹی اپروو ہو گئی ہے تو ہوم آفیس کا جو نارمل پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کا لائف ان ڈی یوکی ٹیسٹ ریٹین کر لیتے ہیں وہ آپ کو واپس میں بھیجتے ہیں اور اب آئندہ آنے والے کوئی دو سے تین ہفتے کے اندر اندر آپ کو ہوم آفیس سے ایک انوائٹیشن لیٹر ملے گا جیسے وہ آپ کو انوائٹیشن لیٹر ملتا ہے آپ اپنے لوکل کانچل کو کونٹیک کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو سرمنی کی ڈیٹ دیں گے کہ کچھ دن آپ کو سرمنی آٹینڈ کرنی ہے جہاں پہ آپ کو نیشنلیٹی کا سیڈیفکیٹ ملے گا اور جب آپ کو نیشنلیٹی کا سیڈیفکیٹ مل جاتا ہے اس کے بعد آپ پھر بریڈش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ بریڈش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں وہ ایک آپ کا بیسک انٹریویو لیتے ہیں اور انٹریو کے بعد آپ کو بریٹش پاسپورٹ مل جاتا ہے تو میرے اپنے حساب سے آئندہ آنے والے کوئی چار سے چھے ویک کے اندر اندر آپ کو پاسپورٹ مل جانا ہے تو جیسے انویٹیشن لیٹر آتے تو آپ اپنے سر میں بکھرا لیجئے گا آپ کی کال کا بہت شکریہ برتے ہم اگلے کالر کی طرف جی فرمائے جی فرمائے سلام ایکم مہالکم سلام ہاں جی ملک فرمائے پوشن سکھا سلام ایکم سلام ایکم سلام اپنے ٹھو ہی اپنے دو دنڈ گوڑ لیا سلام اپنے در ملک کو دھو چیر در ریچی سلام اپنے دو دنڈ گوڑ سلام اپنے اپنے دری زیادی آنے دوارالے سارے ایوڈانس منگی تھی چیپ بچی پر دیر ملک سلام ایو اور پنچے آنسی ملیا آنے ٹھیک ہے بلکل جہاں تک تجھے کیسہ تعلق ہے اگر تجھے سائنن چینج سے انہوں کی لیٹر پیچ دیتی پھر تجھے کی ویٹ کرنا چاہیے آئندہ آنے ہلے کوئی چار پانچ افتے تندر تجھے کی نوی لیٹر آ جانی ہے اور انہوں نے پھر تجھے کی نوی سائن دی ڈیٹ دے دنی ہے جہاں تک تجھے اپنے کیسہ تعلق ہے اگر ہوم آفیس ہے لے تجھے دو ایڈیشنل گراؤنڈز انہوں نے پھر تجھے دیتا ہے انہوں نے پھر تجھے دیتا ہے یا پھر اگر کوئی اور انفرمیشن انہوں نے چاہیے دی ہوئی تو تجھے کی چٹھی پیچ کے منگوا سکتے ہیں جہاں تک ہوم آفیس ہے فیصلے کرنا چاہیے اوورال چھے ماہ لے لیں فیصلہ کر دے کر دے کیونکہ انہوں نے پھر تجھے دیتا ہے تو تھوڑا جا بیٹ کر دیو آئندہ آنے ہلے ٹائم تے انہوں نے پھر تجھے دینا ہے ناظرین بردے ہم نیکسٹ کالر کی طرف جی فرمائے آب فرمائے جی فرمائے پھر مجھے پوچھا تھا کہ میں نے نا پھرسٹ کلن کیا تھا سائل پھلا سال پہلے اب انہوں نے ہم سے بولا کہ پہلے ہفتہ پہلے آپ فنگر پھلٹ کالے پھر کوسٹ اپس سے پوری کام لکھے اور اب انہوں نے ہمارے فکیل کو اوریجنل جو ایمیٹر سے ہمیں جمع پیسیں واپس کر دی تو مجھے پوچھا تھا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی ڈیسیجن پوریجر پایا ہے یا ناکیجر پایا ہے بہت چیف ہے بلکل یہ جو آپ کو ہوم آفریز دیں ڈاکمرز وغیرہ واپس بیجیں یہ ان کا نارمل پروسیجر رہتا ہے کہ جب آپ اسیلم کلیم کرتے ہیں یا پھر اگر آپ فریش کلیم کرتے ہیں یا پھر آپ ہیومن رائرز کا کوئی کلیم کرتے ہیں اور اگر وہ آپ کی اپلیکشن کے اوپر ڈیسیجن لے لیتے ہیں تو وہ آپ کو اوریجنل ڈاکمرز پہلی سٹیج پر واپس کر دیتے ہیں اب آئندہ آنے والے ایک دو آفتے یا تین آفتے کے اندر اندر ہوم آفریز کی ذر سے آپ کو ڈیسیجن مل جانا ہے اور ڈیسیجن میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایدر وہ اپروو ہوگا یا رفیوز ہوگا تو بہتر ہے کہ آپ ویٹ کریں اگر تو کیس اپروو ہو جاتا ہے تو آپ کو یا تو وہ پان سال کا رفیوزی سٹیٹس دیں گے یا پھر آپ کو ڈائی سال کی ڈسکریشنی ملے گی اگر رفیوز ہوگا تو وہ بلکل آپ کو نوٹس اپ رفیوزیل ایشو کریں گے اس میں آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ کیس گراؤنڈز کے اوپر وہ آپ کی اپلیکشن رفیوز کریں اور وہاں پہ آپ کو اپیل کرنے کا بھی حق دیا جائے گا برتے ہیں ہم اگلے کالر کی طرف جی فرمائے ہیلو ہیلو میں اسپین کی نیشنیلٹی رکھتا ہوں ہیلو بلکل آپ فرمائیں میں اسپین کی نیشنیلٹی رکھتا ہوں میں نے اپنی وائنس کے لئے ویزا اپلائی کیا تھا ادھر تو بس وہ میری جوپ لیس ہونے کی وجہ سے اوپر نے رفیوز کر دیا تھا تو اب میں نے دوبارہ اپلائی کیا ہوا ہے نیو اپلیکشن کے ساتھ دوست کو آپ تقریباً پانچ ماہ اور دس دن ہو گئے ہیں تو ابھی تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور نارملی میرے کچھ دوست جو منچسر یا آگے بیچے رہ رہے ہیں ان کے تقریباً تین تین یا ساتھ تین تین ماہ بعد انہوں نے ویزا لگا کر بے دیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے اور آپ کی وائف نے کان سے اپلائی کیا پاکستان سے اپلائی کیا ویزے کے لئے یا پاکستان سے تو ادھر آگئے ہیں اب ادھر اس کو اکسٹین کروانے کے لئے جو پانچ سال کا ویزا ہو دیتے ہیں اکسٹین کے لئے اکسٹین کے لئے بھیجا تھا تو پہلے انہوں نے چھ ماہ راستر واپس بھیج دیا کیونکہ جب انہوں نے انکوائری کے لئے سال کی ٹھیک ہے اب آپ کی سوال میں سمجھ گیا ہوں جہاں پہ آپ کی وائف کے کیس کا تعلق ہے تو بلکل جو یورپین ڈپارٹمنٹ ہے آج گلو در بیشمار کیسز ہیں تو ان کو ہر کیس پر فیصلہ کرتے کرتے ہیں تقریباً آج کل کوئی چار سے پانچ ماہ یا پانچ ماہ سے چھ ماہ لگ جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ کوئی چار ہفتے اور ویٹ کریں امید ہے کہ چار ہفتوں میں آپ کو جواب آ جانا ہے کیونکہ آپ کے چھ ماہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اب اگر سیکس مانس پر آپ کو جواب نہیں آتا تو پھر آپ ہوم آفیس کو ریمائنڈل بھیج سکتے ہیں اور وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس وجہ سے آپ کے کیس کے اوپر فیصلہ نہیں کر پارے جس طرح آپ جب اپنے سرکمکشن سے بتائیں ہیں تو بلکل وائف کی اپلیکشن اپروف ہو جانی چاہیے اور ان کو پانچ سال کا ریزیڈنس کارڈ مل جانا چاہیے پہلے آپ سے غلطی یہ ہوئی کہ جب آپ کی جواب چینج ہو گئی تھی تو آپ کو فور گئی طور پر چاہیے تھا کہ ہوم آفیس کو آپ چھتھی بھیجتے ان کو اپنی نئی جواب کی پیس لیپس گرہ جمع گرہ دیتے تاکہ جب انہوں نے ویریفکیشن کرنی تھی تو وہ آپ کی نئی جواب سے ویریفکیشن کر پاتے بڑھتے ہیں مگلے کالر کی طرف جی فرمائے ہلو جی ہلو کاجی ہے جیسے میں نے پوچھنا تھا ای برکھا ای بیزے کے لیے فیملی بیزے کے لیے ہاں جی تو جیسے میرا برادر ہے وہ انڈیا سے آیا ابھی اس کی بائی پر ای ای سے آیا جی تو میں اس کے بیس پر میں اپنے بیزے اپلائی پسکتا ہوں اور آپ کی ایج کتنی ہے جی میری ایج تو جیسے 28 ہے اور ابھی یہاں پہ آپ کے پاس ویلیڈ پاسپورٹ ہے آپ کا ویلیڈ پاسپورٹ ہے جیسے میری بائی بھی ہے میرے بچے ٹھیک ہے بلکل جہاں تک آپ کی کیس کا تعلق ہے اب اس میں جو قانون کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بلکل آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایزا فیملی ممبر آفا یورپی نیشنل باٹ اس میں آپ کو یہ پروو کرنا پڑے گا کہ آپ یورپی نیشنل کے اوپر فائننشلی ڈیپننٹ ہیں ایموشنی ڈیپننٹ ہیں فیزیکلی ڈیپننٹ ہیں تو کیونکہ آپ کی اپنی یہاں پہ فیملی ہے آپ کی شادی ہو چکی ہے آپ کے بچہ ہے تو ہوم آفیس کو پروو کرنے میں آپ کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا تو بارہل اگر آپ کے بس کوئی دوسری آپشن ابھی نہیں ہے جس طرح اگر آپ سٹوڈنٹ کے اوپر فردر ایکسٹریشن ہی کرا سکتے یا پھر کوئی اور آپشن نہیں ہے تو آپ بلکل اس کے اوپر کوشش کر سکتے ہیں برتے ہم اگلے کالر کی طرف جی فرمائیں سلام علیکم سلام سلام میری دو کسچن ہے ایک یہ ہے کہ میں نے آئی ایل آر اپلائی کیا ہوا ہے اچھا اور اس میں کوئی بھی تیمینل کمکشن بھی نہیں ہے پلس مطلب کوئی بھی روز دیکھ نہیں ہوا چیک تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کتنی دیر میں جو ہے وہ ان کا اکنالیجمنٹ لیٹر آتا ہو اس سائے ڈیوریشن میں کتنا اور مونس ٹائم لگ جاتا ہے چیک اور میرا دوسرا پسچن ہے کہ اگر تیر ٹو ایمپلائر کو جو ہے ہوم افیس ڈیلیکٹ کرتا ہے چیک اور وہ اس تیر ٹو ایمپلائر کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں مطلب مطلب کچھ بھی انٹرنل کچھ آتا ہے وہ انفرمیشن کو انفرمیشن کی ریکارمنٹ پوری کر رہی ہیں آپ کا کوئی کرمیشن ریکارڈ نہیں ہے تو بالکل ہوم افیس کے اوپر لیگل اپلیکیشن ہے کہ وہ آپ کو یہاں پر انڈیفنیٹ دیں گے تو جہاں تک ٹائم فریم کا تعلق ہے تو اپلیکشن کے اوپر فیصلہ ہوتے ہو تو کوئی تین ماہ سے چھے ماہ لگ جاتے اکنالیجمنٹ لیٹر آپ کو ویڈن ویک داستید آجاتی ہے اور پھر فور ویکس کے اندر آپ کے بائیو میٹرکس کی بھی انڈیفنیٹ لیٹر آپ کو مل جاتی ہے جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو اگر تو ہوم آفیس والوں نے جو امپلائر کا لائسنس سسپینڈ کر دیا ہے تو وہ پھر انویسٹیگیشن کرتے ہیں جب ان کی انویسٹیگیشن کمپیٹ ہو جاتی ہے وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ایدھر جو لائسنس وہ ریسٹینٹ کیا جائے یا پھر ریوک کیا جائے اب جس طرح آپ کے امپلائر نے ساری انفرمیشن ان کو دے دی تھی اب تھوڑے عرصے کے بعد وہ آپ کے امپلائر کو یا پھر جو بھی امپلائر ہے ان کو ایمیل بیج کی اپنا ڈیسیجن سے آگاہ کریں گے اس میں اگر وہ لائسنس جو وہ کر دیتے تو پھر آپ کے امپلائر کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں جو ڈیش ریویو کے ذریعے اس ڈیسیجن کو چیلنج کر سکتے ہیں یا پھر ہوم آفیس میں اپلیکیشن کر سکتے ہیں ریویو کے لیے یا پھر ہوم آفیس میں فریش ٹائر ٹو لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب ان تینوں میں سے کونسی بیجر اپشن ہوگی وہ ڈیسیجن کے بعد ہی آپ کو پتا چل سکتا ہے بارتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائے ملسا میں نے آپ سے ہی کوششن کرنا ہے کہ میں نے سیم جیر کی بیس پر اپلائی کیا ہویا ہے اچھا تو اس کا دو تین ویقی بعد ان کا یہ جواب آیا کہ یور اپلیکیشن ریزت اسیشو ریٹسن چو در اپلیک بالکن ہون百ہ ریزت کمپلیکس اپلیکیشن ایچر ایچر ایسیچ 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 اواتساڈ نورمال سربانڈر سور لیتی ریزت نورمال جب وہ پہلے 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 بلیکیشن بلکل آپ کو کوئی فکر کرنے والی بات نہیں ہے نہ ہی کوئی پریشاری والی بات ہے تو کوئی لارس ٹیئر اپنیل کے بعد ہوم آفیس نے اپنے جو سرویسی دو کافی حال تک امپروف کر دی تھی تو اب ہوم آفیس والوں کی اپنی جو پالیسی ہے ان کی اپنی کوشش ہے وہ یہ رہتی ہے کہ وہ آٹھ وی کے اندر اندر کیس کے اوپر فیصلہ کر دیں بہت بشمار کیسز میں وہ ایٹ وی کے اندر فیصلہ نہیں کر پاتے ان کیسز میں یہ لیٹر بھی دیتے ہیں کہ آپ تھوڑا ویٹ کیجئے گا ہم آٹھ ہفتے میں آپ کے کیس کے اوپر فیصلہ نہیں کر پائیں گے یہ ایک سٹینڈر سی لیٹر ہوتی ہے ساتھ میں اس کے میں یورپین کنونشن کا بھی منشن کر دیتے ہیں کہ کیونکہ آپ کا کیس ہیومن رائیس کی بیسز کے اوپر بھی کنسیڈر کیا جائے گا تو اس وجہ سے ان کو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے کہ آپ کا کلین پراپر کنسیڈر کر رہے میں تو بہتر ہے کہ آپ یہ ویٹ کریں اگر آپ کو بائیومیٹریس کی لیٹر نہیں آئی تو تھوڑے عرصے میں آپ کو بائیومیٹریس کی لیٹر آ جانی ہے اس کے بعد پھر ہوم آفیس ویلوم کو اگر کوئی اور فردر ایویڈنس آپ سے چاہیے ہوگا تو وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں آلٹینیٹیبلی وہ آپ کے کیس کے اوپر فیصلہ کر کے آپ کو ڈیسیزن اور ڈاکومنٹس آپ کے واپس بیج دیں گے بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائے ہلو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ مارے مارے ایک دوست ہے اس نے یہاں سٹوڈنٹ پہلے آئے تھے آچھا تو پھر انہوں نے اس کے بعد پھر وہ یہاں کسی کے ساتھ رہنا شروع کیا جب وہ اس طریقہ وہ ختم ہو گیا تو وہ انہیں سارا ریفیوز کر دیا تھا آچھا تو پہر انہوں نے سالم کا قیس کیا وہ سالم کا قیس اور انہوں نے پہلا فیصلہ وقت اسم انہوں نے کہا تھا کہ آپ وہ چلے جائیں وہ سالم کا قیس بھی ختم نہیں تفیر کر سکتے آچھا جب اکیل نے سارا قیس جمع کریا تو جب انٹرویو پہ گئے ہیں تو انہوں کو امیگریشن والوں کو یہ کچھ بھی نہیں پتا تھا لیکنہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لیبرپورڈ میں جا کے اپنی وہ ڈیکومنٹ جمع کرائیں آچھا تو یہ ہمیں وہ یہاں پانچ ساو سے رہ رہی ہے یہ کہ میں جاتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے لیبرپورڈ بیجا ہے وہ پیپل لے کے جائیں جب یہ سالم کے جو سارے ڈیکومنٹ ہیں تو اس کا کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بلکل جانتک ان کے کیس کا تعلق ہے تو اگر کسی کا اسائلم پہلے ریفیوز ہوا ہو تو ان کے پاس ایک آفشن یہ ہوتی ہے کہ اسائلم ریفیوز ہونے کے بعد جب ان کی اپیل کے رائٹ اجزاز ہو جائے وہ ہوم آفش میں فردہ سمیشنز کر سکتے فریش کلیم کر سکتے اگر ان کے سرکمسٹانسز چینج ہو گئے ہوں تو ابھی جو لیبرپورڈ میں انہوں نے جا کے اپائٹمنٹ پہ ڈاکمنٹ دینے ہیں تو وہ ازا فریش کلیم ٹریٹ کیا جائے گا ہوم آفش والے سارے پیپر گھرہ لے لیں گے ان کو بائیومیٹرز کی لیٹر بیجیں گے یہ پوسٹ آفش میں جا کے فریش دیں گے اور پھر وہ چھے سے آٹھ ماہ کے اندر اندر فیصلہ کریں گے تو اگر تو ان کا کلیم اپروو ہو جاتا ہے تو ان کو یہاں پہ سٹیٹ دی جائے گی اگر کلیم ریفیوز ہو جاتا ہے تو ان کو ریمور نوٹس دیا جائے گا مگر اس کے اوپر یہ اپیل بھی کر پائیں گی بڑھتے ہیں ہم اگلے کالب کی طرف جی فرمائیں میرا نام ہے جی ڈاکٹر ناصر میں ریٹارڈ جی پی ہوں یہاں نارد ویس میں اس سے پہلے مجھے کبھی پرولم نہیں ہوا جب ہی کسی کو بلایا وزید کرنے کے لیے تو کوئی پرولم مجھے اتنا وہ اپنا بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ دے دیا ہے تو وہ نو پرولم ایوہن میں لائے لائے تھی مجھے اپنے بینک میں کام کرتا ہے وہ مجھے من لے کے لیے تھا تو اس دفعہ جو ہے میرا بھائی جو ہے لاسٹیر سجاد وہ پروفیسر ریٹائرڈ ہے پارچنار کالیج میں ہے لیکن ابھی جو ہے وہ پرائیوٹ سکول میں کام کرتا ہے چی خاصی اس کی تنخواہ ہے کوئی تقریب 45000 اور باقی اس کی جو ہے اپنی پینشن بھی کوئی 60000 روپے کی قریب ہے تو انہوں نے جو ہے اس کا اپلیکیشن وغیرہ سب کچھ کر کے تو میں بڑا جو ہے آپٹیمیسٹک تھا کوئی پرولم نہیں ہے اس کے بعد جب لیٹر لیٹر آ گیا تو اس نے انہوں نے کہا آپ کی جو ہے یہ بینک سٹیشن روکہ رہے جائے ٹیلی نہیں کرتے آپ ریگولر پیمنٹ نہیں کرتے فلانا اس میں پی نہیں ہوتی مطلب ہے ریگولر لی تو اصل میں بات ہے میرا جو بائی جو پرائیوٹ سکول میں کام کرتا ہے اصل میں وہ خود ہی جو ہے کوئی چھے سٹوڈنٹ سے آٹھ سٹوڈنٹ سے ہیں جو ہےوب کہ اپنے آپ کو خود ہی جو ہے وہ ہر مہینی نہیں پے کرتا بلکہ teamłoٹ کر کے جو ہے جو ہے 3 Creator 5 مہینی کے پاس بینک میں پیسے جمل کرتا ہے ٹھیک 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 ہے ٹھیک پیسے اس کی ادھر ادھر ہوتے ہیں تو انہوں نے جو ہے جو ریفیوز کیا ہے وہ اس بات پر ریفیوز کیا ہے کہ آپ کی جو ہے پییمنٹ ریگولر نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتی فیلان نہیں ہوتی تو مجھے تو اور یہاں تک انہوں نے اپیل کا بھی چانس نہیں رہا کہتا ہے تو اس ساتھ جو ہے میرا ساتھ ہے کہ جو میں دوبارہ اپلائی کر دوں کیونکہ مجھے گروہ میں اس کو لانا ہے کوئی دو تین میرے ایک دو ہفتے کے لیے تین ہفتے کے لیے چھیک ہے بلکل آپ کے اسوال میں سمجھ گیا ہوں آپ کی کال کا شکریہ بلکل جانتے کہ آپ کے بھائی کا تعلق ہے تو بلکل آج کل جب ہی ویزٹ ویزٹ لیے اپلائی کرتے ہیں تو بلکل ہوم آفیس والے سپانسر کے تو ڈاکمنٹ دیکھتے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ اپلیکنٹ کے بھی پیپر دیکھتے ہیں تو بلکل جو ان کی بینک سٹیٹ میں سیئے اس میں جو پیسے آ رہے تھے زیادہ وطہ ان کا کچھ سیکرس نہیں تھا ہوم آفیس کو وہ پروو نہیں کر پائے کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں تو بہرحال اگر آپ فریش اپلیکشن کرتے ہیں تو فریش اپلیکشن کے ساتھ ایویڈنس ان کو بلکا سکتے ہیں اور ان کو پھر ریویسٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو ویزا دیا جائے تاکہ یہ یہاں پہ آکے آپ کو ویزٹ کریں اور جو اپیل کا رائٹ کا تعلق ہے تو جولائی دوزہ تیرہ کے بعد ہوم آفیس نے ویزٹر کیسز کے اوپر اپیل بند کر دی تھی اب کسی بھی ویزٹر کی اگر اپلیکشن ریفیوز ہوتی ہے تو ان کو اپیل کا آپ نہیں دیا جاتا یا تو وہ فریش اپلیکشن کرتے ہیں یا پھر آپ ادھر ہائی کورڈ میں جوڈیش اپلیکشن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں ہم اگلے کالر کی طرف جی فرمائیں ہیلو سلام میکو جی میں یہ پھوشنا چاہتی ہوں کہ میں ساوس ویزے سے آئی ہوئی تھی تو ابھی میرا ایک سال کا ویزا رہتا ہے اچھا جی ابھی ہزمن کے ساتھ چھوڑی سی رڑائی ہوگی ہے اور میں سوشل سرویس پہلوں کے ساتھ چلی گئی تھی چھوڑے میری دو بچے ہیں تو کیا اگر میری اپنے ہزمن سے ڈیورس ہوتی ہے تو کیا میں بعد میں مجھے انڈیسنیٹ کے لئے مصلاح ہوگا اور آپ کے جو دو بچے ہیں وہ بریڈش نیشنل نے پانجیز جی ٹھیک ہے بلکل جہاں تک آپ کی کیس کا تعلق ہے تو بلکل آپ کو کوئی گبرانے والی بات نہیں ہے تو ابھی آپ کے پاس آپشن یہی ہے کہ آپ دومیسٹک وائلنس کی بیسنس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں آپ جب آپ اپلیکیشن کرتے ہیں تو اس میں اگر وہ کیس آپ کا اپروف کر دیں تو یا تو آپ کو وہ انڈیفنٹ دیں گے یا پھر آپ کو وہ ٹو این ہافیس کی ڈسکریشنلیف دیں گے اگر آپ کے پاس دومیسٹک وائلنس کا ایویڈنس سٹرونگ ہے آپ کے پاس پولیس رپورٹ سے میڈیکل کی پیپر گرہ ہے تو پھر آپ کو انڈیفنٹ مل جانی ہے اگر ایویڈنس آپ کو بس نہیں ہے تو وہ بچوں کی بیسنس کے اوپر آپ کو ڈسکریشنلیف گرانٹ کریں گے آپ کی کال کا بہت شکریہ ناظرین یہاں پہ وقت ہوا چلتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا ہم چندی لمحوں میں پھر حاضر ہو کے آپ کے سوالات کے جواب دیں گے جدہ بریک سے پہلے روکا تھا دیکھتے ہیں لائن پر کون سے کالر ہمارے ساتھ جڑ گئیں جی فرمائیں اسلام علیکم علیکم اسلام جسمن روی جسور جسمن روی مهمتی ہے شای چلو ماری موزت بارداری ناروکی میکن این سفر این ورسیت ایسا ہوتا ہے ناروکی میکن روی این سفر این给ادت کرنے فاکستان ورسیت این اس پرداری کیا ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہے یا آپری برّین یا ہوتا ہے یا رسیتا ہے ہے اس دکھر اس کے ساتھ ایرے کنیسی ملعبی تارائی ملعبی تارائی ملعبی تارائی ا Penualشان اس کیلوک بأن ایرے کاری تارائی چیزیں دکھر ایرے کاری ملعبی تارائی ملعبی تارائی در St heir ایرے کاری کاری در چیزیں دکھر ایک ابدیل ساتھ وقت کریں دیر ایک اخترت گردب تارائی پاسپورٹ جو دکھو و بریٹش گورنمنٹ کے ایک سکتے ہیں حیرتک جو کیرے ہم آگلے کالر کی طرف فرمائے ناؤرینن لگتا ہے یہ کال ڈراب ہو گئی ہے جسا ہم لاشٹ کالر کے جوہاں پہ بتا رہے تھے کہ اگر کوئی بندہ بریٹش نیشنل ہے اور اس کے پاس بریٹش پاسپورٹ ہے یا پھر اگر وہ کوئی بریٹش آور سیز نیشنل ہے یا بریٹش پروٹیکٹر سی جیزن ہے اگر وہ یہاں پر ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے لازمی ہے کہ ان کے پاس ویلڈ ٹریول ڈاکومنٹ ہو تو ان کو اپنے لوکل بریٹش انڈیسی یا پھر بریٹش آئی کمیشن کونٹیپ کرنا پڑتا ہے جسے وہ اپنا بریٹش پاسپورٹ رنیو کراتے ہیں اور اس کے بعد اوپر وہ یہاں پر ٹریول کر پاتے ہیں بڑھتے ہیں ہم اگلے کالر کی طرف جی فرمائے سلام علیکم سلام بہلا 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 سلام مجھے لیکسی میں یہ دیشنی لیو کھتی ہے کہ وہ میڈی تھی 2011 سکتمبر میں اچھا پھر دیتے 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 تو اکسینڈ کیا تو جون 2018 کے ہوگی لیکن لگی طور پر 2017 میں سکتمبر میں سکسی رہتے ہیں تو میں کیا اس پر انڈیفنیٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں اور دوسرا وہ سکریم سیم دیر سرویس پر جاؤں تو اس پر چانسی ہوتا ہے سرویس پر جب مل گیا ہے سر دوسرا کوئسن جائے تھا کہ میں نے اپنے بچہ پر پر اپلائی کیا وہ سیمانی ارکا سر وہ سارب کے ادھر ہی بہن ہوئے ہیں تو ان میں کتنا کوئی چانسی زادہ کھل ہے سر آپ کوئی بتا دیں سر ٹھینکی ویڈ مچ ٹھیک ہے بلکل یہاں تک آپ کے سوالات کا تعلق ہے تو بلکل آپ کا جو چھے سال کا پیرد ہے وہ سپٹمبر 2011 سے شروع ہو گیا ہے تو سپٹمبر 2017 میں آپ انڈیفنیٹ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ سیم ڈی سرویس یوز کر سکتے ہیں اور ہوم آفیس والے آپ کے گیس کے اوپر ایک ہی دن میں فیصلہ کر دیں گے اور آپ کو اسی ٹیمڈیسی نہیں دے دیں گے اور آپ کا جو کارڈ ہوتا ہے ویزے والا وہ آپ کو کوئی حافظے کے اندر اندر مل جاتا ہے جانتا کبھی فیملی کا تعلق رہ گیا تو بلکل اگر بچوں کی بارت یہاں پہ ہوئی ہے ان کو ساتھ ساتھ سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ نے ارائی ٹی اپلیکیشن بیجی ہوئی ہے تو بہتر ہے کوئی تھوڑا سا ویٹ کر لیں چھے ماہ کے اندر اندر عمومن ہوم آفیس والے فیصلہ دے دیتے ہیں تو بلکل ان کے سرکمسٹانسیز ایکسپشنل ہیں ان کو یہاں پہ ڈسکریشلی ملنی چاہیے تو امید ہے کہ ان کو جی فرمائے جی ڈاکٹر آپ سے یہ سوال کرنا تھا جی فرمائے بلکل جی آپ کی آواز آ رہی ہے اچھا ڈاکٹر میں یہاں سوڈنٹ آیا تھا چھے سال پہلے اور میرا ویزا وہ ایکسپائر ہو گیا تھا اچھا وہ میری کوئی اپلیکیشن میں انہوں نے ریویو بھی ڈالی گیا اس کا کوئی جواب نہیں آیا کچھ تیس کارے بھی انسال ہو گئے اچھا اور دوسرا ڈاکٹر یہ ہے کہ میں نے اس بڑا ایک پاکستانی نیشنل ہے وہ آئی لینڈ میں سوڈنٹ ہے اچھا وہ ایدر لندن آئی تھی تو میں نے ان کے شادی کر دی ہے وہ بھی پاکستانی نیشنل ہے اور وہ اب داکٹر مسئلہ یہ ہے کہ اب شادی جو ہماری ہے ان کی والدہ ان کی مجید سے نہیں ہوئی تو وہ ہمیں ان کے خیر جانے ہیں کہ اب پاکستان آپ نہیں آسکتے بلکل ورنہ پرابلم ہو جائے گی آپ کو وہ ہمیں کپ نہیں کرتے آپ کی ناریش کا تو دوسرا میں پریشان ہوں بہت زیادہ کہ ہم میں کیا کروں تو میڈلی ملنسہ بتائینا تو بول میں نے کچھ سمجھ نہیں آرہی ہم نے یہ کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے بلکل آپ جہاں تک آپ کے اپنے کیس کا تعلق ہے تو آپ کا کیس کیونکہ دو تین سال سے چاہ رہا ہے تو بہتر ہے کہ اس کو پیننگ دینے دیں آپ جو آپ کے چینج اف سرکمشنسز ہوں گے کہ یہاں پہ آپ کی شادی ہو گئی ہے اور شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی ہے پیچھے فیملی آپ کی سپورٹ نہیں کر رہی تو وہ ایویرنس پھر آپ ہم آفیس کو بھیج سکتے اور ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ سٹے دیا جائے تاکہ آپ یہاں پہ فریلی رہ سکے کام کر سکے اور اب یہاں واپس پاکستان نہیں جا سکتے تو یہ ساری انفرمیشن جب ان کو پاس جائے گی وہ پھر کیس کے اوپر فیصلہ کریں گے بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیں ہیلو جی ہیلو جی فرمائیں جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو 35,000 کا نون ای ایو میں ہے جو ابھی انہوں نے جس اپل سے شروع کر رہے ہیں پولیسی کے جو بھی نون ای ایو کانٹری سے ہوں گے اور لہس دن 35,000 کو ان کریں گے تو ان کو وہ ڈیپورٹ کر دیں گے اس کٹیگری میں کون کون سے ویزے آتے ہیں اور کون کون سے لوگ آتے ہیں تھوڑا سا اس کو پلیز اس کے اندر ٹھیک ہے بلکل آپ کی کال کا شکریہ جہاں تک ڈیپورٹ کرنے کا تعلق ہے تو اس طرح ہم آفیس والے ڈیپورٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کی انکم کم ہے تو جو 6 اپل کے بعد قانون آ رہا ہے وہ بیسیکلی صرف و صرف انفرس ہوگا ٹائر ٹو مائگرینز کے اوپر جو کہ ورک پرمٹ ہولڈرز کہلاتے ہیں اور ان کے اوپر بھی قانون یہ لاغ ہوگا کہ اگر وہ انڈیفنٹ کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی انکم جو ہے وہ 35,000 سے زیادہ ہو اگر ان کی انکم 35 سے کم ہوگی تو ان کو انڈیفنٹ نہیں دیا جائے گا بلکہ وہ اپنا ویزا فردر ایکسٹینٹ کرا پائیں گے تو یہ باقی کسی اور کیٹگری کے اوپر اپلائی نہیں ہو رہا اور ساتھ میں جو انکم کا تریشوڈ اٹھار درہا چھے سو وہ بھی منٹین دیا رہا ہے اس کو بھی گورنمنٹ فی الحال چینج نہیں کر دی بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیں اسلام علیکم اسلام جی ملک صاحب بس آپ سے تین چرچرے کوششن تھے فرمائیں اپر چمینل سے آتے گئے اپیل اللہ ہوئی تھی تو وہ ہم آپ اس نے ایکسر بھی پہل لی اور میرے پھونی فیمیلی کے کارڈ بن کر آ گئے باہر میں کے بس خوشن یہ تھا اس کو میرے سب سے چھوٹا بیٹا ہے بکوز وہ پارٹ و فکر نہیں تھا ٹیک تو اس کا مجھے اپلائی کرنا ہے ٹیک تو اس کے لئے مجھے کون سا فارم چاہیے ہوگا ٹیک فیمیلی یہ بتا دیجئے ٹیکن میرے خوشن یہ تھا کہ ان کے کارڈ پر نو بینیفٹ لکھتا ہوا ہے تو کیا ہم چائل بینیفٹ بھی پر سکتے اگر نو بینیفٹ لکھتا ہے ٹیک اور پیچھرا اور آخری چھوٹا تو سوال بس یہ تھا کہ جیسے بچوں کا جو میں بھائی سال کی لیو لگی ہے 30 منتی تو کیا یہ لوکل کاؤنٹ ہوں گے یا اگر اسٹرل اوورسیز کاؤنٹ ہوں گے اگر جیسی جیسی سے آگے جائیں گے کالیجیز مضارت کے لیے ٹیک ایف پی ہے اور وہ فارم آپ ہوم آفیس کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے ہوم آفیس کو کیس بھیج سکتے ہیں ہوم آفیس کے جو فی ہے وہ آٹھ سو یارہ پاؤنٹ ہے جہاں تک ان کے بینیفٹ کا تعلق ہے تو بلکل آپ چائل بینیفٹ بھی نہیں لے سکتے اس لئے نہیں لے سکتے کیونکہ وہ بینیفٹ کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے اور ان کو جو ویدہ ملے ہیں اس میں سٹرکلی کنڈیشن ہے کہ یہ کسی گزم کے کوئی بینیفٹ یا پبلک سپورٹ یا گورنمنٹ کے اوپر یا سٹیٹ کے اوپر برڈن نہیں بن سکتے اور جہاں تک آپ کے تیسے سوال کا تعلق ہے تو اگر تو ان کے کالیجز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور اگر جو یونیویسٹی میں جانا چاہتے ہیں تو جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ یونیویسٹی والے ان کو انٹرنیشنل سٹوڈنٹ یا اوپرسی سٹوڈنٹ ریٹ کریں گے کیونکہ جو یونیویسٹی ان کی پالیسی ہے کہ اگر کسی کے پاس یا تو انڈیفرنٹ ہو یا پھر بریٹش نیشنل ہو یا پھر یورپین نیشنل ہو تو ان کو ہوم سٹوڈنٹ ریٹ کیا جائے گا باقی سارے سرکمسٹانسز میں انٹرنیشنل یا اوپرسی سٹوڈنٹ کی فی لی جائیں گی بڑھتے ہیں ہم اگلے کالٹ کی طرف جی فرمائیں ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام آج مجھے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ میرا بیٹا آیا تھا یہاں میرے ساتھ تو وہ میرے پہلے ہزبنڈ کا بیٹا تھا اور جب میں نے سیکنڈ شادی کر کے اگرائی تو اس میں اس کی واضحات لکھے گی سیکنڈ ہزبنڈ کی تو انڈیفنیٹلی بھی اسی پر ملی اب نیشنلیٹی کے لیے اپلائی کیا ہے تو میں نے کہا کہ اس کا یہ فادر نہیں ہے اس کا جو فادر ہے وہ میرا فرسٹ ہزبنڈ ہے وہ نام والدی ہے ناظرین لگتا ہے یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے تو بہرحال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بچے کی اپلیکیشن پاکستان سے جمع کرائی تھی اس چند فادر کا آپ کے جو سیکنڈ ہزبنڈ وہ تھا پھر آپ نے انڈیفنیٹ لیا اور ہوم آفیس اس کو یہی آپ نے شو کیا کہ جو سیکنڈ ہزبنڈ وہی بچے کے فادر ہے تو جب نیشنلٹک لیا اپلائی کیا آپ نے ان کو پہلے ہزبنڈ کی ڈیٹیلز دیئے تو بلکل ان کو سوال اٹھے گا کہ آپ نے اس کا مطلب پہلے ان سے ڈیسیپشن کی ہے اور آپ نے پہلے ہوم آفیس کو دیسیف کرنے کی کوشش کی ہے تو بہرحال اگر آپ سے انہوں نے ابھی کوئی ایکسپلینیشن مانگی ہے تو ان کو ایکسپلینیشن بھی دیں پھر دیکھتے ہیں کہ اوم آفیس والے کیا فیصلہ کرتے ہیں بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائے سلام علیکم والے سلام جی میں نے بتا کرنا تھا مجھے تم سے بتا جالا پاکستان میں کافی سارے لوگیز ہیں جو یہ کیسے کہ اگر کسی فیملی میں پاکستان سے انگیشن پر یوکی آنا ہے تو ایک کروڑ آپ شروع کرو تو وہ آپ کو آ سکتی ہو یہاں پھر ایسا کچھ ہے ٹھیک ہے بالکل اس طرح کی دو کٹیگریز آج کے قانون میں مجود ہیں ایک تو ٹائر وان انٹرپرینور ہو گئی ہے دوسری ٹائر وان انویسٹر ہو گئی ہے اب جو انٹرپرینور ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے دو لاک پاؤنڈ کہ جو اپلیک انٹر پاؤنڈ ہونے چاہیے اور جو انویسٹر کٹیگری ہے اس کے اپلیک جو اپلیک انٹرپرینور ہو گئی ہے ان کے پاس ایک ملین پاؤنڈ ہونا چاہیے تو اگر تو کسی کے پاس اتنی انویسٹمنٹ موجود ہے اور وہ ادھر آنا چاہتے تو بلکل وہ ادھر آنے کے لیے اپلیک جمع کرا سکتے ہیں دونوں صورتح میں جب اپلیک اپروو ہوتی ہے تو ان کو پہلی سٹیج پہ تین سال کا ویزا ملتا ہے اور تین سال میں ان کو انویسٹمنٹ یہاں پہ کرنی پڑتی ہے اب جہاں تک انویسٹر ویزا کا تعلق ہے تو جو کٹنگ دی ہے جنوری کے بعد باندھ ہو جائے گی تو اگر کوئی آنا چاہتے پہلے تو ان کو جنوری دو سدرہ سے پہلے اپلیکیشن جمع کرانی پڑے گی بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیں ہلو جی ہلو جی فرمائیں ہاں جی میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ میرے ایک فرن ہے جو انڈیا میں انہوں نے یہ سنا ہے کہ آپ اگر یوکے میں دو روپے انویسٹ کریں تو آپ کو یہاں پہ دو مہینے کا ویزیٹر ویزا ملتا ہے ایسا کچھ پرویزن ہے کہ یہاں پہ ٹھیک ہے بلکل اگر دو ملین کو انویسٹ کرے تو دو ماہ کا ویزیٹر ویزا نہیں ملنا چاہیئے تو اس میں جو قانون ہے جس میں لاشٹ کالر کے جواب میں بتا رہا تھا کہ اگر کسی کے پاس دو لاک پاؤنڈ ہوتے ہیں تو ان کو پھر انٹرپرنور ویزا ملتا ہے اور وہ تین سال کا ملتا ہے کہ وہ یہاں پہ جو دو لاک پاؤنڈ انویسٹ کریں گے ان سے اپنا یہاں پہ بزنس رن کریں تو تین سال کے بعد پھر وہ بزا فردر ایکسٹینڈ ہوتا ہے دو سال کے لیے اور پانچ سال کے بعد ان کو پھر انڈ سال بزا ملے گی کتنا تائم رگے گا اور جس مجھے کچھ انگلیس ٹیس یوکی لائک یا بی ون بھی کرنا پڑے گا میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ٹھیک ہے جان تک آپ کے کیس کا تعلق ہے تو بلکل جس میں نے بیٹ سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے اور اگر آپ اگر اگر آپ پاس پولیس ریپورٹس ہوگئی ہیں تو آپ کا کلیم سکسیسفل ہو سکتا ہے اور آپ کو تائم فریم کا تعلق ہے تو دو اگر کی قیسیز میں ہوم آفیس والے تین ماہ کے اندر اندر فیصلہ کر لیتے ہیں اور آپ نہ ہی لائف ان دی یوکی ٹیسٹ کی ضرورت ہوگی نہ ہی آپ بی ون کا ٹیسٹ پاس کرنا بڑے گا مل جانی ہے اس کے ساتھ آپ کیونکہ بچہ بریٹش نیشنل ہے تو اگر آپ کو ایک سیل ایویڈن سٹرون نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی ہومن ریس کی بیسیس کے اوپر آپ کو یہاں پہ مل جائے گا برتے ہم اگلے کالر کی طرف جی فرمائیں مل اسلام علیکم جی مجھے پتا یہ کرنا تھا کہ میرا کیر سیکنڈ ٹرابزنل سے ختم ہو دیا ٹھیک تو میں فریش کریم ڈالنا تھا چار مہین ہو گئے میں فریش کریم نہیں ڈالا فریش کریم کرتے ہیں اور سیکنڈ یہ کہ ہم واپس جانا چاہیں پاکستان سیمبری کے ساتھ ہوں تو اس کے درمیان پاکستان جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں پیس مجھے اس کانسر کیجئے ٹھیک ہے جہاں تک آپ سوالات کا تعلق ہے اگر آپ کیس آنگوئنگ رہتا ہے تو آپ ٹرائیویل نہیں کر سکتے کیونکہ دن آپ نے یہاں سے ٹرائیویل کیا آپ کا کیس آٹومیٹکل وڈرا ہو جائے گا اور آپ پھر واپس درانے کی پرمیشن نہیں دی جائے گی اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو جو ہم آفیس کا ویلنٹری ڈپارٹمنٹ ہے ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو یہاں سے ٹکٹس بھی آرینج کر دیتے ہیں آپ کتنی کریں گے یہ آپ کے سرکمسٹانسز کے اوپر تو جہاں تک فردہ سرمیشن کرنے کے ٹائم فریم کا تعلق ہے اب اگر اپر ڈرپنٹ سے آپ کیس ریفیوز ہو گیا تھا تو بنیادی طور کے آپ کے پاس دو آپ سرکیل سے جا ملیے گا ان کو دکھائیے گا وہ آپ سلام مشکر دیں گے کہ آپ کیلئے بہتر اپشن کیا ہے یا پھر آپ ویٹ کریں یا پھر کیس میں کتنے چانسز ہیں آپ کی کال کا شکریہ بڑھتے ہم اگلے کالر کی طرف جی فرمائیں سلام وآل السلام میں بتا کرنا تھا ویزیٹر ویزی کے بارے میں بیزی میاں کو پکستان سے ویزیٹر ویزی کے بلا سکتی انگر وہ یہاں پر بینیفیٹ بھی لیتی ہیں بی ٹھیک ہے اس میں جو قانون ہے وہ تو کہتے کہ بلکل بلا سکتی ہیں کہ ہسپن کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی ریفیوز کر دیتے ہیں اور ریفیوز میں وہ یہی ایک الگیشن لگاتے کہ ہمیں گرانٹی نہیں ہے کہ انہوں نے واپس پاکستان جانا ہے کیونکہ اندھی وائف یہ اوور سٹیک کر جائیں گے تو بہتر اپشن ہے کہ اگر آپ پرمن طور پر بلانا چاہتے تو پھر سپاؤس ہے یا پھر کوئی پرپس ہم کے ویزیڈ کا تو ویزیڈ کے اوپر کوشش کر سکتے ہیں اگر یہ سرفیوز ہو جاتا ہے تو اپیل کر کوئی چانس بنتا ہے کہ ان کو ویزا ملے پڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائے ہلو سر جی سر میرے پوچھنا ہمارے بچوں ٹھیک ہے وہ اس میں جو ہم آفیس کی اپنی پالیس ہے انہوں نے کوئی دیز مقرر نہیں کہ اتنے دیز آپ باہر رہتے ہیں تو تین ماہ سے زیادہ آپ ایک سال میں نہیں رہ جائے گا نائنٹی دیز کے اندر اندر آپ واپس آجائے گا ایک سال میں تو جب آپ یہ دائی سال کا ویزہ ختم ہونے پہ آئے گا تو اس سے اٹھائی دن پہلے آپ یا تو انڈیفنیٹ کے لئے اپلائی کر پائیں گے یا پھر آپ فردر اس کو ویزے کو اکسٹینڈ کرائیں گے آپ کی کال کا شکریہ برتے ہے نیکسٹ کالر بیٹی بیٹی بریٹش نیسل ہے تو اب اگر تو وہ فیملی کوٹ میں کونٹیکٹ آرڈر کے لئے اپلائی کرتے ہیں اور کوٹ والے ان کو کونٹیکٹ آرڈر دے دیتے ہیں کہ وہ ہافتے میں یا مہینے میں کچھ دن بچی سے رابطہ کریں تو اس بیسیس کے اوپر جو یہاں کی حکومت ہے وہ ان کو سٹے دے سکتی ہے اگر ان کے ڈومیسٹ وائلنس کی بیسیس کے اوپر ان کو کونٹیکٹ آرڈر نہیں ملتا یا کوٹ والے کہتے کہ ان کا کلیم سسیسفل نہیں ہوگا تو پھر ہوم آفیس والے ان کو یہاں سے واپس ڈپورٹ کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیں جی ہلو ہلو جی فرمائیں ہاں جی سلام ملک سلام ملک سلام ملک ہاں ہاں ہلو جی فرمائیں جی میں ہاں 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 پھر سال سال اچھا میرے بچوں پاس میرے پاس ایٹالیا نیشنل انڈیا تو میری وائف سال جو ان کو ٹورس ویجا ملا تھا اٹلیس نا انگلینڈ کا چھے بھی نہیں آچھا تو ان کا ویجا نیکس منس ختم ہو رہا نا ٹھیک تو ان کے لئے کیا پر سیجن ہے جی آپ ایکسٹینڈ دوا سکتے ہیں ویجا جا کیسے ہاں جی بلکل وائف ویجا ایکسٹینڈ کرا سکتے ہیں تو آپ کے اوپر لازمی نہیں تھا کہ آپ چھے ماہ تک ویٹ کریں آپ ویجا ایکسٹینشن جو تھی ان کی دو ماہ پہلے بھی 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 سکتے تھے اب ان کو یہاں سے کیس ہوم آفیس کے اوپر کرنا پڑے گا اور ان کا کیس اگر اپروو ہو جاتا ہے تو ان کو پان سال کا ریزیڈنس کار ملے گا اس میں وہ یہاں پہ کام بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں ٹیویل کرنا جائے تو ٹیویل بھی کر پائیں گی تو ہوم آفیس میں جو اپلیکیشن فارم آپ کو بھیجنا پڑے گا وہ ای 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 کہ ہلو جی ہلو ہلو مجھے سوال پوچھنا تھا میری بی بی کے لئے میری بی بی اوگسٹ 2013 میں آئے تھی ہاں پر تیر ون ڈیپنڈنٹ پر آئی تھی اور میں نے ماد میں اس کا ویزا میں 2015 میں اچھنڈ کروایا سیٹلمنٹ ڈیپنڈنٹ پر میں نے جو کیٹے گئے تیر ون سے وہ دک سال پر کیا تو اس کو پانچ سال رویٹ کنا پڑے گا میں نے سونا ہے تو کچھ کچھ جیس بیس ہوا تھا پورک میں اس کا پتہ پتہ نہیں کچھ آیا کی نہیں ریزلٹ اور کچھ چانس سے ابھی میرا آئی ایل آئی ہو گیا ہے تو اس کا ڈیپنڈنٹ سٹریٹر آئی ایل آئی ہو جائے ایسا پلیز چھیک ہے آپ کی کال کا شکریہ بلکل جو کیس تھا وہ ابھی سٹیل ہائی کورٹ پر پینننگ ہے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہے گا جیسے کوئی فیصلہ آئے گا تو ہم آپ کو پروگرام کے ذریعہ آگائی کریں گے جانتک آپ کی وائف کا فیلال تعلق ہے تو بلکل ان کو پانچ سال ویٹ کرنا بڑے گا دوہزار بیس سر اور دوہزار بیس میں وہ اپنا انڈیفنٹ لیں گی اس گراؤنڈ کے اوپر کہ ان کو یہاں پہ سپوکززے کے اوپر پانچ سال ہو گئے ہیں تو بہتر ہے کہ ابھی ویٹ کریں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہائی کورٹ میں کیس چاہ رہا ہے اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے اگر تو وہ فیصلہ اپروگ ہو جاتا ہے تو پھر ہم حضر پالیسی کوئی چینج کریں گے پھر آپ کی وائپ انڈیفنٹ پہلے کلین کر سکتی ہے اگر کوئی پالیسی وغیرہ وہ چینج نہیں کرتی ہوم آفیس والے نہیں کرتے تو پھر آپ کی وائپ کو فاردر ویزا ایکسٹینگ کرانا پڑے گا بڑھتے ہیں ہم نیکسٹ کالر کی طرف جی فرمائے ہلو اسلام علیکم والگو اسلام جی میں نے پوچھنا تھا کہ مجھے پہلے تین سال کا ویزا ملا تھا پھر میں نے پلائی کیا تھا تین سال کا ابھی پھر مجھے ملے اور انڈیفنٹ سٹیک لیے مجھے کوئی اپنی لینگویج کورس پاس کرنا پڑے گا یا کچھ نہیں ایسا کوئی کورس تو نہیں کرنا پڑے گا انڈیفنٹ کے لیے ٹھیک ہے بلکل جہاں تک آپ کے انڈیفنٹ کا تعلق ہے بلکل اس دفعہ آپ کو انڈیفنٹ ملنا چاہیے کیونکہ آپ کے چھ سال لیگل کمپلیٹ ہو جانے ہیں تو آپ کو کوئی انگلیس ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہونی انگلیس ٹیسٹ اور لائف ان دی یوکر ٹیسٹ گئے بغیر یہاں کے جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کو انڈیفنٹ گرانٹ کرے گی جس طرح سیم اس کیس میں میں نے گریک سے پہلے بتایا تھا کہ آپ کے جو چھ سال کا پیڑٹ ہے وہ آپ کی جو پہلی گرانٹ تھی جب آپ کو پہلی دفعہ وزا ملا تھا وہاں سے شروع ہو جاتا ہے تو بلکل آپ کاؤنٹنگ شروع کریں جیسے آپ کے چھ سال کمپلیٹ ہوتا ہے تو فوری توڑتے ہوں محفیس میں کیس بجوا دیجئے اگاہ برتے ہیں ہم اگلے کالر کی طرف جی فرمائے سلام علیکم والیکم سلام پوچھنا تھا میرا پاسپورٹ فینش ہو رہا ہے اکٹوبر میں تو کتنے مہینے پہلے وہ دوبارہ رینیو کے لیے بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے جہاں تک آپ کے بریڈش پاسپورٹ کا دعلق ہے اگر تو ایکسپائر ہو رہے اکٹوبر میں تو آپ کسی بھی ٹائم پہلے رینیویل کے لیے بیج سکتے ہیں تو بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک آدھ ماہ پہلے بیج دے بات اگر آپ کہیں ٹرائیول کرنا چاہتے ہیں اور ٹرائیولنگ میں آپ آؤسائی ڈی ایو کے زیادہ سار اکنا چاہتے ہیں تو آپ آج کی ڈیٹ میں بھی رینیویل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ یا تو پاسپورٹ آفیس کی ویب سائٹ سے فارم ڈاؤنلوڈ کر کے ہم آفیس کو بیج سکتے ہیں یا پھر آپ لوکل پوسٹ آفیس جا کے پیپر فارم لے کے وہ فیل کر کے ان کو بیج سکتے ہیں اور ایک سے دو آفتے کے اندر اندر وہ آپ کو پاسپورٹ رینیو کر کے بیج دیں گے بردے ہیں ہم اگلے کالر کی طرف جی فرمائیں ہیلو جی فرمائیں ناظر میں رکھتا ہے یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے جس طرح ہم پہلے کالر کے جواب میں بتا رہے تھے کہ اگر کسی کا بیج پاسپورٹ ہے تو وہ تو رینیو کر سکتے ہیں پاسپورٹ ختم ہونے سے پہلے اس کے ساتھ ساتھ آج کل یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ہم آفیس والے انڈیفنیٹ دیتے ہیں تو انڈیفنیٹ کے اوپر وہ آج کل کارڈ ایشو کرتے ہیں جو کارڈ ہے وہ دس سال کا ویلڈ رہتا ہے اور اگر کسی کے پاس کارڈ ہے جو کہ ایکسپائر ہونے والا ہوگا تو پھر ان کو وہ دس دن پہلے یا تھائیس دن پہلے رینیو کرانا پڑے گا اس میں ہم آفیس کی جو فی ہے وہ تھرٹی ایٹ پاؤنڈ ہے اور وہ پھر دس سال کا دوبارہ کارڈ ایشو کر کے دے دیں گے بڑھتے ہیں ہم کالر کی طرف جی فرمائیں جی میں نے ابھی سوال کیا تھا جو فادر کی ڈیٹیل چینج کی تھی میں نے کہا تھا کہ جو اپلیکیشن کی ہوئی ہے وہ سکس مند سے زیادہ ہو گیا ہے تو انہوں نے ابھی تک ریفیوز نہیں کیا کچھ اور ٹائم مانگا ہے تو آپ کے خیال سے صرف اس وجہ سے وہ ریفیوز کر سکتے ہیں یا وہ کوئی لیٹر لکھیں گے کہ کیا وجہ تھی یا کچھ وہ اسے پوچھیں گے یا سکس مند کا عرصہ کمپلیٹ ہو گیا رائٹ آف اپیل دیں گے اگر ریفیوز کرتے ہیں تو ٹھیک ہے بالکل جانتک آپ کے بیٹے کا تعلق ہے تو پہلی چیز آپ سے غلطی ہوئی آپ کو جب شروع میں اپلائی کیا تھا تو صحیح ڈیٹریلز دیں نہیں چاہیے تھی غلط ڈیٹریلز آپ کو دینے ہی نہیں چاہیے تھی تو بہرحال ابھی یہ ہے کہ کیونکہ کیس کافی کمپلیکیٹر ہے بچے کی عمر چھوٹی ہے تو اس وجہ سے موصل ہے تھوڑا بہتا ٹائم دے رہے انویسٹیکیشن کرنے میں تو ہوگا یہ کہ آپ وہ تھوڑے عصے تک فیصلہ کریں گے اگر تو وہ اپروو کر دیتے ہیں تو بچے کو نیشل انڈی مل جائے گی اگر وہ ریفیوز کرتے ہیں تو ان کا انڈیفنیٹ وہ کینسل کر سکتے ہیں تو اس میں پھر آپ کے پاس آٹومیٹکلی اپیل کا رائٹ ہوتا ہے کہ آپ کوڈ میں اپیل کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں کہ آپ کی طرح سے اس طرح کی کوتائی غلطی کیوں ہوئی آپ کی کال کا شکریہ بڑھتے ہیں ہم اگلے کالر کی طرف جی فرمائیں ہلو 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 سر میں نے ٹائے پور کا بیزہ پائی کیا تھا دو بیزہ چودہ میں تو اس والے پیسے سی وجہ سے میرا بھموگو نے بیزہ نہیں دیا میں نے سر اس میں ہائی کوپ میں کیا ہے ساپیل اب اس کا مارچ میں لارچ میں ان لوگوں نے شیئرنگ پہ بڑھایا ہے سر ٹھیک تو سر اس کا مجھے جانا پڑے گا کو میں آج آجاتے مجھے خرائے گا پکتوں نہیں لے گے ٹھیک ہے آپ کی کال کا شکریہ بلکل آپ کو کوئی گبرانے والی بات نہیں ہے آپ کو وہ کوٹ میں پکڑنے سکتے ہیں نہ ہی اریسٹ کر سکتے ہیں آپ کوٹ میں جائے گا ان کو اپنے کیس کی سارتی صورتیال بتائیں تو پھر دیکھیں کوٹ والے کیا فیصلہ کرتے ہیں عمومن کوٹ والے سیم ڈے فیصلہ نہیں کرتے ہیں آپ کو تین سے چار عفتے کے بعد فیصلہ آتا ہے اگر وہ کیس آپ کو ریفیوز کر دیں گے گائیڈ کریں گے کیا بھی آیدھر آپ کوٹو فیل میں اپیل کریں یا پھر عموم آفیس میں کوئی فریش کیس کریں آپ کی کال کا بہت شکریہ ناظرین یہی تک تھا آج کا شو ایک گھنٹے کا وقت تھا بڑی تیزیر سے ساتھ گزر گیا آپ کے سامنے جتنی زیادہ کاز علیہ سے پردلی پھر بھی کسی کی کال نہ مل پائی ہو تو اگلے جمعہ کو اگلے فرائیدے کو ساتھ بجے پھر یہ اپیر ہوں گے تب تک کے لئے میں اجازت دیجئے داب رکھا